اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وی ایو ایکسیلنس کے ساتھ ایک بار پھر آج ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پہ ہشامدید کہتے ہیں سٹوڈنٹس آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو سی ایس فائیو زیرو ٹو کے اسائیمنٹ نمبر ون کے سپرنگ ٹو تھاؤزن ٹونٹی ون کے سلوشن کے حوالے سے ڈسکشن کروں گا اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فرسٹ آف آل کائنٹلی دیکھیں آپ لوگ اگر چینل کو سبسکرائب کریں گے تو اب ہمیں سپارٹ کریں گے جس طرح ہمارے سبسکرائبر آتے جاتے ہیں ہمیں وہ لائک کرتے جاتے ہیں ہمیں پوزیٹیو کومنٹ ملتے ہیں تو ہمیں سپارٹ ملتا ہے ہمیں ہشی محسوس ہوتی ہے کہ ہم ان اسائیمنٹس کا بھی سلوشن پر آوائٹ کریں سٹوڈنٹس کو جن کا ہم نہیں بناتے تو کائنٹلی آپ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا میں یہاں پر کوسٹن بلکل نہیں پڑھ رہا میں آپ لوگوں کو سلوشن کی طرف لے جا رہا ہوں تاکہ کم وقت میں جو ہے وہ آپ لوگوں کو سلوشن اچھے سے پر آوائٹ کر دیا جائے کوسٹن نمبر ون میں وہ یہ کہتا ہے کوسٹن نمبر ون کا پارٹ نمبر اے ہے جس کا سلوشن ہم لوگوں نے ایک پر سوڈو کوڈ جو ہے وہ اس کو بتانا تھا ایک ارے لسٹ جو ہے وہ میں نے ڈیکلیر کی ہے آئی کی ویلیو جو ہے وہ میں نے ون رکھی ہے جو نمبر آف اکاؤنٹس جتنے بھی نمبر آف اکاؤنٹس ہوں گے تھاؤزن سے اگر لیس ہوتی ہے تو زاری باتیں ڈائنٹی نائن تک تو جائے گی ہی تو ارے لسٹ اکاؤنٹ نمبر نہیں تو آپ ریٹرن کر دیں فالس یہ سیم ایز چیز آپ نے لکھنا ہے کوسٹن نمبر جو ون کا پارٹ نمبر بھی ہے ٹائم کمپلیکسٹی اور اس کا جو آگے رننگ ٹائم آتا ہے اس کی طرف اور پھر گرینڈ ٹوٹل ان کا کی ہے میں نے جو کانسٹنٹ ون ہے اس کو ٹائم ون لگے گا جو کانسٹنٹ ٹو ہے اس کو این پلس ون لگے گا جو کانسٹنٹ ٹری ہے اس کو این لگے گا جو کانسٹنٹ ٹو ہے اس کو این نمبر ٹو لگے گا جو آپ لوگ کے پاس کانسٹنٹ ٹائم ہے اس کو ون لگے گا یہ فردہ فردہ آگے جو ہے میں نے ان سب کا ٹائم لکھ لیا ہے ٹھیک ہے اور میں نے ان سب کو جو ہے وہ سی ٹو کو اندر ملٹیپلای کیا سی ٹو ہے سی ٹو کو سی ٹو ون سی ٹری ہے اس طرح میں نے ان کو اندر ملٹیپلای کیا ہے اور ان سب میں سے جو ہے وہ میں نے n common لیا ہے تو remove lost order time اور constants آپ کو بتا ہے 0 ہی ہوتے ہیں سارے تو ہمارا جو running time ہے وہ آپ لوگ کے پاس theta n آ چکا ہے جی student یہ same as it is آپ نے ایسے ہی لکھنا ہے یا آپ لوگ جو ہے table نہ بنائیں کیونکہ میں آپ لوگوں کو change کرنے کا table اگر آپ لوگ نہ بھی بنائیں تو کوئی issue نہیں آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں c1 contain running time is equal to 1 is equal to کا sign لگا کے لکھتے جائیں یا table بھی بنا کے لکھ لیں گے تو کوئی issue نہیں ہے ٹھیک ہے next question کی طرف چلتے ہیں 2 question number 2 ہے اس کی solution کی طرف آتے ہیں اس کی ہم نے جو time ہے ان کی complexity کو بتانا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم نے اس کا بھی جو ہے وہ grand total کرنا ہے c1 کے لیے 1 c2 کے لیے n plus 1 c3 کے لیے n c4 کے لیے n c5 کے لیے n plus 1 c6 کے لیے پھر n c7 کے لیے n into n plus 1 over 2 c8 کے لیے n square over 2 c9 کے لیے n square over 2 c10 کے لیے n c11 کے لیے n اور c12 کے لیے n اور c13 کے لیے n over 2 اچھا اوپر جو ہے یہاں پر آپ چاہے small n لکھ لیں یہ نا اور بچے کومنٹ میں پوچھیں کہ سر capital n آپ نے جو ہے وہ کیوں لکھا ہے تو capital n نہیں لکھنا آپ لوگ small n نہیں لکھیں کوئی issue نہیں ہے اس میں ٹھیک ہے تو اب یہ سارے میں نے آپ کو بتا دی ہے یہ سیم ایز چیز آپ نے لکھنا ہے وہی اب ان کا grand total میں نے کیا ہے ان کا grand total کر کے جو ہے وہ میں ان کو solve کرنے کی کوشش کرتا ہوں آپ سب کے سامنے دیکھیں میں آپ لوگوں کو چلیں ویسے ہی بتا دیتا ہوں یہ نا solve کرنے سے زیادہ جو ہے وہ مطلب کے time based ہو ایک بات آپ لوگوں نے یاد رکھ رہی ہیں students کے ہمیشہ کسی بھی algorithm کا running time جو ہے that is equal to the greatest variable power that you have in the equation ٹھیک ہے یہ بات آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے جو بھی greatest power ہوگی وہ ہی اس کا جو ہے وہ running time ہوگا یہاں پر اگر n تھا تو n ہی آیا یہاں پر n کی power 2 آگیا تو n کی power 2 ہی آئے گا اگر کسی طریقے سے n کی power 3 آ جاتی تو n کی power 3 آنا تھا جی اپنا بہت سارا حیال رکھے گا ملتے ہیں next ویڈیو میں دعاو میں یاد رکھے گا اللہ حافظ